اسلام علیکم ویورز آج ہم ہومیوپیتک میڈیسین پلسا ٹیلا کے جو بہت مشہور میڈیسینیں ہومیوپیتک کی اس کے بارے میں کچھ سنیں گے پلسا ٹیلا اسپیشلی کو اگر دیکھا جائے تو یہ اس کا اثر لیڈیز پر ہے وومن عورتوں پر ہے ان کی یہ خاص دوہ مانی جاتی ہے پلسا ٹیلا کو جو مریض ہوگا اس کی جو کانسٹیٹوشن ہوگی جو بناوٹ ہوگی اس کی اس کی جو ایموشن ہوں گے ہائیلی ایموشنل ویپس وینڈ ٹاکنگ کہ جب بھی وہ بات کرے گا ڈاکٹر کے پاس جائے گا یا کسی دوست سے بات کرے گا یا اپنی امی سے بات کرے گا تو جب بھی وہ بات کرے گا تو بات کرتے کرتے وہ رونے شروع کر دے گا حالانکہ زیادہ وہ تقلیف دے بات بھی نہیں ہوتی لیکن یہ اس کے ایک مزاج میں ایک بات ہوتی ہے کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے رونے لگ جاتا ہے آنکھوں سے آسو آنے لگتے ہیں یہ پلسا ٹیلا کا ایک مین سیمٹم ہے ایسی لیڈیز جو بات بات پر رونے شروع کر دیں ان کی پلسا ٹیلا بہترین دوائی ہے یہ ان کا ایک مینٹر سیمٹم ہے دوسری بات کی جائے تھرسٹ لیس نیس یعنی کہ ان کو پیاس نہیں لگتی حالانکہ ان کا موہ خوشک ہو رہا ہوتا ہے اس کے باوجود بھی وہ پانی نہیں پیتے سارے دن میں اگر دیکھا جائے تو آدھا ایک گلاس پانی بھی وہ مشکل سے پیتے ہیں پانی پینے کو ان کا دل نہیں کرتا اگر ان کے درد کی بات کریں کہ جسم میں کئی بھی درد ہوگا پین شفٹنگ اینڈ چلینس کبھی رائٹ سائیڈ پہ درد ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ لیف سائیڈ پہ آ جائے گا کبھی سر میں درد ہے وہ کبھی کمر میں درد ہونے لگے گا یعنی کہ پین شفٹ کرتا ہے کبھی پاؤں میں درد ہے تو وہاں سے شفٹ کرے گا بازوں میں آ جائے گا تو ایسے درد جو شفٹنگ کرتے ہیں تبدیل ہوتے ہیں وہ پلسٹیلا کے درد کلاتے ہیں اگر اس کے ڈسچارج کی بات کریں انسان کے ناکسی جو ڈسچارج ہوتا ہے یا اس کے حلق سے جب وہ کھنکارتا ہے اور تھوک کے ساتھ دیکھیں تو ییلووش گرین اینڈ ٹھک ڈسچارج ییلو کلر کا ہوگا گرین ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ پرانا نزلے کا مریض ہے کرونک اس کو کورائزہ ہے تو ایسا مریض جس کے ییلووش گرین اینڈ ٹھک ڈسچارج ہو وہ بھی پلسٹیلا کا مریض ہوتا ہے اگر سب سمٹم ایک ہی میں پائے جائیں تو بلسٹیلا بہترین اس کی دوا ہوتی ہے اس کی علامتیں کب بڑھ جاتی ہیں اگریویٹس کرتی ہیں بائی ہیٹ اینڈ رچ فیٹی فوٹ سے اگر اسے گرم کمرے میں ہو یا گرم جگہ پر ہو تو اس کی تکلیفیں بڑھ جائیں گے جیسے اویلی چیزیں زیادہ کھاتا ہے تو جب بھی اس کی تکلیف بڑھے گی اب وہ ایسی زیادہ چیزیں کھا رہا ہے جس کے اندرہ آئل بہت زیادہ ہے تو جیسے ہی کوئی وہ بولے میں نے ہلوہ پوری کھائی تو اس کے اندر آئل بہت زیادہ تھا تو اس کی تکلیفیں بڑھ جائیں گے اور اس کی وام روم لائنگ آن لیف سائیڈ گرم کمرے میں بڑھ جائے گی اُلٹی کروٹ نہیں سو سکتا وہ وہ مریض بتائے گا کہ میں رات پوری سیدھی کروٹ پر لیٹتا ہوں جب بھی اُلٹی روٹ لیٹنے لگتا ہوں تو تکلیف بڑھ جاتی ہے تو اُلٹی کروٹ وہ نہیں لیٹ سکتا تو ظاہر سی بات ہے جب اس کی تکلیفیں گرمی سے بڑھتی ہیں تو اس کی جو تکلیفیں ہیں ایملیٹ کر جائیں گی اوپن ائر میں کھلی ہوا میں اس کی تکلیفیں کم ہو جائیں گے وہ گرم کمرے میں ہوگا کہے گا سب دروازے کھڑکیاں کھول دو یا مجھے ایسی جگہ لے چلو جہاں پر ہوا اکسیجن زیادہ ہو تو پنسٹیلہ کا مریض چاہتا ہے کہ کھلی ہوا میں رہوں کھلی ہوا میں اس کی ساری تکلیفیں بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں موشن لیٹا رہنا نہیں چاہتا وہ کہے گا مجھے چلتا پھرتا رہنا ہے چلاو پھراؤ مجھے گھومنے پھرنے والا وہ مریض ہوتا ہے یعنی کہ ہرکت سے اس کی تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں کولڈ اپلیکیشن کہ کوئی بھی تھنڈی چیدہ اس کے جسین پر کوئی گھرم کے تھنڈا تولیا پانی میں ڈبو کر اس کو لگایا جائے سر پر اس کی پٹیاں رکھی جائیں تو کولڈ اپلیکیشن سے اس کی تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں تو یہ پلسٹیلہ کی بہترین یہ سمٹم ہیں اگر یہ سارے سمٹم کسی ایک مریض میں پائے جائیں تو یہ دوائی تیر بہدف کام کرتی ہے